گجرات کے لوگ تو رات کو اب یہ دوائے کر کے سوتے ہیں رب کریم صبح بارش نہ ہو کارپوریشن کے ان لوگوں کا ان افسران کا بھی اختصاب کرنا چاہیے جو گزشتہ کئی سالوں سے لوٹ مار کر کے سب اچھا کی رپورٹ دے کر اپنے آقاں کو بھی خوش کرتے رہے لیکن گجرات بہتری کے لیے انہیں کام نہیں کیا گلی محلوں میں تو آج بھی میوسپل کارپوریشن کی ریڈیاں ہیں سینچی رکشیں ہیں خانہ بدوست جو پتھان ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک کچھرہ اٹھا رہے ہیں میوسپل کارپوریشن کا جو عملہ ہے وہ کس بات کی تنہائیں وصول کر رہے ہیں لوگوں کو اب اپنے شعور کے لیے اپنے حقوق کے لیے اسی طرح اپنی آواز بلند کرنا ہوگی گجرات کے نقاسی آپ کے ترینہ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے اور آپ کو حقائق بھی بتائیں گے کہ گیارہ اگست ہونے والی بارش میں گجرات کیوں ڈوبا اور وہ علاقے کیوں متاثر ہوئے جو ہمیشہ بارشی پانی سے بچ جایا کرتے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ سات روز بعد بھی گجرات کے شہری علاقوں کی کیا صورتحال ہے یہ کالرہ ڈسپوزل ہے جہاں شہر کے تمام گرد و نواہ کا جو پانی ہے نقاسی کا کام کرتی ہے لیکن جس طرح بارش ہوئی عملہ بھی موجود نہیں تھا اس کی چاروں موٹریں جو پانی نکالنے کا کام کرتی ہیں وہ بھی بانت تھی لائٹ پانت ہونے کی صورت میں نہ تو متبادل جرنیٹر کا بندوبست تھا ایک جرنیٹر موجود بھی تھا لیکن پندرہ بیس روز سے عملے کے مطابق وہ بھی خراب تھا اور اس خوالے سے انتظامیہ کے آفیسران کو بقاعدہ تغریری طور پر اگاہ بھی کیا جا چکا تھا لیکن اسے کسی آفیسر نے درست کرانے کی زہمت ہی گوارہ نہ کی اور جب یہ موٹریں نہیں چلیں تو وہاں سے جو پانی شہری پانی انہی نالوں کے ذریعے انہی پائپوں کے ذریعے اس کے ڈسپوزل کے اردگرد جمع بھی ہوا اور وہی پانی بعد میں بیک رورس ہو کر لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گیا کالرہ ڈسپوزل کے بعد بولے ڈسپوزل کی بھی یہی صورتحال گئی اس کی نکاسی آپ کے لیے جو ماضی کے ادوار میں سیاستدانوں نے وہاں جو کام کیا جہاں اس کے ڈسپوزل کو بہتر بنانے کی کوشش کی اس کا ریزلٹ بھی یہی ہوا کہ اس کی موٹروں نے بھی پانی اٹھانا چھوڑ دیا اور وہ پانی بولے نالی میں جانے کی بجائے رورس ہو کر لوگوں کے گھروں میں اور شہر کے ان علاقوں کا بھی انہوں نے رخ کیا جہاں کبھی بارشی پانی داخل نہیں ہوتا تھا یہ جو ساری صورتحال ہے انتظامیہ کے افسران محکمہ موسمیات کے بقاعدہ الٹ جاری کرنے کے باوجود انہوں نے نہ تو جرنیٹروں کا متبادل بندوبست کیا نہ ہی عملے کی اس طرح ڈیوٹیاں لگائیں نہ ہی شہر میں صفائی کے ندی نالوں کی اس طرح صفائی ممکن بنائیں بارش سے بچانے کے لیے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے کہ وہ علاقے آج سات روز بعد بھی میوسپل کارپوریشن کے عملے کی ادم توجہی کے باعث سوستی کے باعث ناہلی کے پاس ڈوبے ہوئے ہیں لیڈیز اینڈ چلٹرن پارک کی حالت دیکھیں اس کے بعد ڈسٹک جیل گجرات کی فوٹیج دیکھیں اس کے بعد گلڈ سکول دیکھیں کہ وہاں کسی نے موٹرے لگا کر بھی پانی باہر نکالنے کی زہمت نہیں کی لیکن دوسری طرف جو شہر کے حاکم بھی ہیں جو اس صوبے کے حاکم بھی ہیں ان لوگوں کے گروہ مر وہاں پانی کی موٹریں جو میوسپل کارپوریشن کے عملہ باری مشنی کے ساتھ موجود ہے لیکن پبلک مقامات میں انہیں لگانے کی زہمت ہی اس طرح گبارہ نہیں کی گئی اگر عمراء کے گروہ میں یہی موٹریں چل سکتی ہیں لگ سکتی ہیں تو عام سفید پوشت لوگوں کے گروہ میں ان کے محلے اور علاقوں میں یہ موٹریں کیوں نہیں لگ سکتی تھی اور آپ ساتھ روز بعد انتظامیاں یہی بتا رہی ہیں کہ ہم نے برسات کے حوالے سے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں کمرسیلوی روڈ پر بھی آپ نے صورتحال دیکھی کہ وہاں کچرے کے پولیتھین بیکس بھی اور شراب کی بوتلے بھی برامت ہوئیں یہ اگر ان علاقوں میں روز مرا کی بنیاد پر صفائی ہوتی تو میں سمجھتا گجرات صاحب سترا بھی رہنا تھا اس کے علاقوں میں جو بارش ہونے والی تباہی سی اس سے بھی بچ جانا تھا کسی عامامی نمائندے نے کسی بھی زیلی آفیسرز نے کسی بھی میوسپل کارپوریشن آفیسر نے ان متاثرہ لوگوں کے گروں تک جانے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کی جو ان کی زندگی بار کی جمع پونجی جو ہے اس بارش کی نظر ہوگی اور آج سات روز بعد بھی لوگ اپنے گروں سے پانی کو نکال رہے ہیں خوکمرانوں کے لیے عوامی نمائندوں کے لیے کارپوریشن کے افسران کے لیے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں اس بارش کے بعد ڈپٹی کمیشنر گجرات کو بھی میوسپل کارپوریشن کا عملہ دائیں سے بائیں لے کر باگتا رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بارشوں میں انہیں بھی نکام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا ایک مافیا میوسپل کارپوریشن میں موجود ہے جو آنے والے افسران کو اپنے دباؤ میں ہمیشہ اپنے اثر میں اپنے زیر سایہ رکھنے کے لیے سارے کام کرتا ہے اس طرح کے خربیں استعمال کرتا ہے ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس خوالے سے میوسپل کارپوریشن کو میں ناتجربہ کار آفیسران کی بجائے چیف منسٹر پنجاب کا بھی تلق گجرات سے ہے انہیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے ایسے محکمہ کو لانا چاہیے جس طرح واسا سالڈ ویسٹالے ہیں انہیں گجرات میں لانا چاہیے اور گجرات کا سیبرج پلین نکاسی ہے آپ کا بندوبست کرنا چاہیے لوگ آرام سے سون بھی سکیں گجرات کے لوگ تو رات کو اب یہ دوائے کر کے سوتے ہیں کہ رب کریم صبح بارش نہ ہو یہ نہ ہو کہ دوبارہ گھروں میں پانی چلا جائے لوگوں کے گھر آج بھی اسی طرح پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جیپک مشنر گجرات کو بقائدہ روز مرہ کی بنیاد پر اس کی رپورٹ بھی لینی چاہیے اب جو شاہ حسین نالا ہے اسے بھی سیف انور چپا سابق ڈیپٹیپ کمیشنر تھے ہر پندرہ روز بعد دو ہفتے بعد وہ نالے کی صفائی کرواتے تھے لیکن اب گزشتہ دو تین ماہ سے وہ صفائی کا پروسس بھی بند پڑا ہے جب بھی متعلقہ علاقے کے لوگ یا محلے کے لوگ ریلوے روڈ کے لوگ پرنس چوک کے روڈ کواڈگان کے روڈ روڈ کے لوگ میوسپل کارپوریشن کے آفیسر کے باس گئے ہیں میوسپل کارپوریشن کے سی او کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ آج ڈیوٹی سپروائزر کی خاکروب کی بھی ان علاقوں میں لگی ہے آج تو دستیاب نہیں ہوں گے آپ جب انہیں موقع ملا تو آپ کے محلوں میں بیج دیں گے کہ ان کارپوریشن کے ملازمین دیکھا تو جائے کہاں جاتے ہیں گلی محلوں میں تو آج بھی جو میوسپل کارپوریشن کی ریڈیاں ہیں جو ان کے چینچی رکشے ہیں وہ تو خانہ بدوست جو پتھان ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک کچھرہ اٹھا رہے ہیں میوسپل کارپوریشن کا جو عملہ ہے وہ کہاں سے تنہائیں وصول کر رہے ہیں وہ کس بات کی تنہائیں وصول کر رہے ہیں اور انتظامیہ کو اس پر بڑا چیک انڈ بیلنس رکھنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو ایسے افسران کو کارپوریشن کی باگ دور دینی ہوگی گجرات کی یہی صورتحال آئندہ بھی اسی طرح برقرار رہے گی کارپوریشن کے ان لوگوں کا ان افسران کا بھی اختصاب کرنا چاہیے جو گزشتہ کئی سالوں سے لوٹ مار کر کے سب اچھا کی رپورٹ دے کر اپنے آقان کو بھی خوش کرتے رہے لیکن گجرات کی بہتری کے لیے انہیں کام نہیں کیا گجرات کی نکاسی آپ کا صفائی کے مسئلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں اس کی سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ یہاں برسرے اقتداء رہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے جن کے عوامی نمائندوں نے ذمہ دران نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کے جیل چوک ڈسپوزل کے لیے اتنے فنڈز لے آئیں نکاسی آپ کے لیے اتنے فنڈز لے آئیں جب اس کا پروجیکٹ پر تختی کی یا اس کی بہتری کے لیے کام ہوتا ہے تو یہی جو سابق ایم پیز ہیں جو سیاسی رہنماء ہیں وہ فوٹو سیشن کے لیے باغے دوڑے چلے آتے ہیں لیکن ان میں سے کسی جماعت کا چاہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے چاہے پاکستان مسلم لیگ کاف ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی عام میں ان نمائندے نے من متاثرہ لوگوں کے گھروں تک جانے کی ازار خمدردی کے لیے جانے کی پہنچنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی صرف جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنماء ہیں فہر پگم والا ڈاکٹر تارک سلیم انہوں نے اس مسئلے پر آواز بلند کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب اپنے شعور کے لیے اپنے حقوق کے لیے اسی طرح اپنی آواز بلند کرنا ہوگی کیونکہ گزشتہ بارس کے لیے بات جو سوچل میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا ٹرینڈ چلایا تو زلی انتظامیہ کو بھی مجبوراً کارپوریشن کے عملے کو لے کر حرکت میں آنا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے گجرات کی بہتری کے لیے آواز اٹھانا چاہیے اور خدارہ خدارہ ڈیپی کمیشنل گجرات چیف منسٹر پنجاب اور باقی ذمہ دران جو ہیں اس کے حلقے کے ایم پی ایز میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کارپوریشن میں پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان لوگوں کا احتساب کریں جو عرصہ درا سے یہاں بیٹھ کر لوٹ مار کر رہے ہیں متبادل کوئی انتظام نہیں ان افسران کو ان کام چور عملے کو بھی باہر نکالیں جو خمیشہ انہیں بلیک میل کر کے اپنے زیرے سرکار کے اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں اور گجرات کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں